اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبی اللہ فریدہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبی اللہ فیشل میں خوش حمدیت کہتا ہوں آج میرے سامنے کچھ بٹن پڑے ہوئی ہے جو آن آف بٹن ہے مختلف الیکٹرونک ڈیوائسز کے جو ہم نے مختلف سرکر سے اکٹے کیے ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے تلاش کریں گے سلور یعنی چاندی کچھ بٹنز ایسے ہیں کہ اس میں معمولی سا گولڈ پلیٹنگ بھی نظر آتا ہے اور یہ آن آف بٹن جو ہے مختلف ڈیوائس میں لگے ہوتے ہیں اور ان میں چاندی کی پلیٹنگ اچھی پلیٹنگ ہوتی ہے اندر تو ابھی ہم ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے اور چاندی ریکاور کرنے کے لیے ہم اس کو اس پیالی میں سٹیل کی پیالی میں ڈال کے جلا دیتے ہیں تاکہ ان میں سے یہ پلاسٹک ہڑ جائے اور پھر ہم اس کا آگلا پراسس کریں گے جلنے کے بعد یہ جب ہم جلا رہے تھے تو یہ دماغیں کر رہے ہیں تو اس دماغوں سے بچنے کے لیے آپ اس کو اس طرح آگ سے رکھ دیں اور اس کے اوپر کوئی پلیٹ وغیر رکھ رہے تھا کہ یہ اڑے نہیں اور جلنے سے بھی بچ جاؤ گے اور دماغیں کرنے سے بھی بچ جاؤ گے تو اس طرح اس کو اوپر سے اور نیچے سے آگ دے کے پس جلدی جل جائیں گے جلنے سے بٹھر کنے سے go過 ox میں نے کنے سے بچ جلد ہے جلنے سے پیش مو مو Cut جلسے پیش جلسے پیش کہیں گے officers اب اس کو ہم اچھی طرح سے گرینڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ پلاسٹک پورڈر بن جائے اور پھر ہم اس کو میگنیٹ بھی دیں گے تاکہ اس میں جو میگنیٹک پورشن ہے وہ ہٹھائیں گے اس لیے کہ وہ میگنیٹک پورشن پر اچھا کچھ خاص سلور نظر نہیں آ رہے اور جو نان میگنیٹک پورشن ہے اس پر سلور اور کچھ گولڈ پلٹنگ بھی نظر آ رہا ہے ابھی ہم اس کو گرینڈ کر کے پھر واش کر کے دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا پوزیشن ہے ابھی ہم نے یہ سارا گرینڈ کر دیا اچھی طرح سے چان لیا اب اس میں جو آئرن کا پورشن ہے وہ ہم میگنیٹ کے ذریعے اس میں سے ہٹا دیتے ہیں یہ اس میں آئرن ہے اور بھی صاف کر لیتے ہیں اب ہم نے چان یا یہ راک نکل گیا لیکن یہ راک بھی فضول نہیں ہے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز سلورز کے ہوتے ہیں اور یہ ہم نے اس میں سے نان میگنیٹک انہیں جس کو میگنیٹ نہیں پکڑتا یہ نکال دیا یہ نان میگنیٹک پورشن ہے اور یہ سارا میگنیٹ والا ہے جو آئرن ہے اور اس پر کچھ خاص پلٹنگ نہیں ہے کوئی ایگ ہو سکتا ہے لیکن اچ نہیں ہے باقی یہ سارا پورشن ابھی ہم اس کو بھی واش کریں گے یہ جو ہے ہم بکر میں ڈال دیتے ہیں اور یہ راک بھی واش کر کے پر رکٹہ کر لیں گے لیکن تلحالہ ہم اس کو الگ الگ واش کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو یہ ہم بکر میں ڈال دیتے ہیں اب یہ کمپلیٹ واش کرنے کے بعد او باریک راک جو ہم نے چھانا تھا وہ بھی واش کر کے اس میں ملا دیا اور اب اس میں ہم ساف واتر یعنی پانی تقریباً چار سو میلیلیٹر تک ڈال دیتے ہیں یہ ہو گیا ساف پانی اور اب اس میں ہم دو سو میلیلیٹر شورے کا تضاب یعنی نائٹریک اسے ڈال دیتے ہیں لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ زیادہ جوش نہ ماریں اور زیادہ جو گیس اسے خارج ہوتا ہے زہریلا وہ تھوڑا کم مقدار میں خارج ہو اس کو ہم اہستہ اہستہ ڈالتے رہیں گے جتنے بھی کھوپر یا اس کے اوپر جو سیلور یعنی چاندی کا پلیٹنگ ہے سارا ڈیزال ہو جائے پھر ہم فیلٹر کر کے آگلا پروسس کریں گے اس کا تب تک ہم انتظار کر رہے ہیں جب تک یہ ڈیزال ہوتا رہے ہیں اب یہ سب کچھ ڈیزال ہوا اور رییکشن تقریباً ختم ہوا اور اب اس کے لئے ہم نے یہ فیلٹر بنائے کاغذ کا فیلٹر اور اس کو ہم فیلٹر کروا رہے ہیں اب یہ سلوشن مکمل فیلٹر ہوا اور اب اس کو ہم شیفٹ کر لیتے ہیں بیکر میں ہم نے پہلے سے نمک کا سلوشن بنایا ہوا ہے نمک انہیں وہ کانے والا نمک جو لوگ سالن میں ڈالتے ہیں خورنی نمک جس کو انگلیش میں یا میڈیکل کے زبان میں سوڈیوم کلورائیڈ کہتے ہیں ہم نے پانی میں اس کا سلوشن بنائے ہوا ہے اور یہ سوڈیوم کلورائیڈ کے سلوشن اب ہم اس سلوڈیوم کلورائیڈ کے سلوشن میں ڈال رہے ہیں اور رییکشن دیکھتے ہیں کہ رییکشن آ رہا ہے یا نہیں اب اس میں جو چاندی تھا وہ پارٹیکلز میں بدل گیا اور ہم اس میں تھوڑا سا ساف پانی اڑ کر لیتے ہیں تاکہ اچی طرح سے اس میں وہ ڈسٹ بیٹھ جائے اور ہم اس کے لیے تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں تاکہ جو ڈسٹ ہوگا سلور کا پھر ہم اس میں سے وہ نکال کے اگر زیادہ ہو تو پیکلا دیں گے نہیں زیادہ ہو تو ہم دیکھا دیں گے کہ جو آن آف بٹن تھے اس میں کس قسم کا سلور مل سکتا ہے اور اس میں سلور ہوتا ہے اس لیے کہ اس پہ سلور کی پلٹنگ ہوتی ہے ابھی ہم اس کو سائیڈ پہ کر کے چند گھنٹوں کے لیے پھر انتظار کر کے ہم اس کو شے کریں گے انشاءاللہ اب تقریباً بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد جو سلور ڈسٹ بیٹھ ہوئے ہم دیکھتے ہیں یہ جو آن آف بٹن تھے والیوں گٹھانے بڑھانے والے بٹن تھے اس میں سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا سلور ایک اور ہوگا پہلے ہم یہ لیکویڈ ہٹا دیتے ہیں اب یہ ایکسٹرا لیکویڈ ہٹھانے کے بعد ہم چھوٹے بیکر میں منتقل کر دیتے ہیں واش کرنے کے لیے اور پھر انشاءاللہ پگلا کے دیکھا دیں گے اور پھر مال اچھا نکلا ہو اب اس کو ہم توڑا واش کر کے انتظار کر لیتے ہیں اچھا طرح واش کرنے کے بعد ہم نے پھکلا کے یہ پیس نکلایا اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ واقعی یہ چاندی ہے یا کوئی اور چیز ہے یہ ہم نے لیا ہے نمک کا پانی اور یہ ہے شورے کا تضاب ہم نائٹرک ایسڈ میں تھوڑا اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر اس میں ہم چیک کرتے ہیں یہ جو دودھ دودھ نکلتا ہے اس میں سے تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ چاندی ہے ایک بار پھر تھوڑا کر لیتے ہیں چاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں تو یہ ہیں چاندی جو ہمیں آن آف بٹن سے میسر ہوا وہ یہ پھک لانے کے بعد اس پوزیشن میں ملا اور آپ لوگوں کو یاد دے لارہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کو بہت بہت شکریہ و السلام موسیقی